ہلو دوستو میں حسو امنات اور آپ سب کا سوگج کرتا ہوں میرا چینل گارنو الیس جو میں دوستو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سب کو بتایا تھا کہ گرمیوں کی سربات میں کس طرح سے مغرے کے پلان کا کیا لکھیں گے تاکہ گرمیوں کی سربات سے ہی آپ کو ملے دھیر سارے پھول مغرے میں اور آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کسی پودے سے اس سے بھی کئی گنا زیادہ پھول کس طرح سے لے سکتے ہیں تو چلیے دوستو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میں سے کوئی میرے چیلنگ پر نہیں ہے تو جلدی سے جائیے سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میرا بیل آئیکن کو دبا کر اور پر کلک کر دیجئے تاکہ میرے دیئے ہوئے ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے سب سے پہلے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مگرے میں ایک بار پھول آنے کے بعد ان پھولوں کو آپ جب لے لیتے ہیں تو انہیں آپ کٹائی کر دیتے ہیں ان کے جو گچھا ہے یہ پھولوں کا ان پھولوں کو لے لینے کے بعد اس کے نیچے سے ہم سبھی کٹائی کر دیتے ہیں اس کے بعد اس میں سے نئے برانچیں ساتے ہیں اور اس میں بھی پھول لگتے ہیں لیکن دوستو اس کے لیے اسے فرٹیلائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو اس سے بھی کئی گنا زیادہ پھول ملیں آپ دیکھیں سکتے ہیں دوستو یہاں پر ایک گچھے میں کئی سارے پھول لگے ہیں لگوک چار پچھ پھول آئے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ پھول اس میں آئیں گے اگر آپ ابھی سے اس کو فرٹیلائز کرنا شروع کریں گے دوستو میں اس میں ڈرائی فرٹیلائزر دوں گا پانی نہیں دیا تھا آج میں اس کو فرٹیلائز دینے کے بعد پانی دوں گا اس لیے دیکھئے دوستو آپ دیکھیں سکتے میرا پودا تھوڑا مر جایا ہوا ہے کیونکہ یہ ویلڈرینج سوائل ہے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ٹھہرتا ہے تو اس لیے ایک دن پانی نہ دینے کی وجہ سے یہ تھوڑا مر جایا ہوا ہے لیکن جب میں پانی دوں گا اس کے بعد یہ پورا ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو میں ابھی اسے فرٹیلائزر اس لیے دوں گا کیونکہ درائی فرٹیلائزر کمپوز بننے میں تھوڑا بقت لگتا ہے تب تک اس کے سبی پھول کھل جائیں گے اور اس کا کٹائی بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد جب یہ گروہ ہوگا تو بہت تیجی سے گروہ ہوگا کیونکہ تب تک اسے اس فرٹیلائزر کا جو کمپوز ہے اسے مل جائے گا تو چلیے دوستو پہلے ہم اس کے گرائے کر لیتے ہیں پورٹ کے کنارے کنارے سے لگ بک ایک انس تک ہم گرائے کریں گے تو چلیے دوستو ہم جڑ سے گرائے کر لیتے ہیں تو دوستو ہم نے ان دونوں کا گرائے کمپوز کر لیا ہے آپ دیکھیں سکتے ہیں کنارے کنارے سے ہم نے لگ بک ایک انس تک گرائے کر لیا ہے جب تک نے ان کا جڑ باہر آ گیا ہے تو اب ہم اس میں فرٹیلائزر دیں گے دوستو میں اس میں اپنے گھر میں بنا ہوا مکس فرٹیلائزر کا استعمال کر رہا ہوں اس کا استعمال میں اپنے سبھی پودوں میں کرتا ہوں اور مجھے ریزل بھی بہت ہی اچھا ملتا ہے اگر آپ چاہیں گے تو اس پر بھی میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا لیکن ابھی اس ویڈیو کی طرف ہم دھیان دیتے ہیں اور انہیں اس سے فرٹیلائز کر دیتے ہیں تو ہم اس طرح سے چاروں طرف سے اسے پھیلا دیں گے دونوں میں ہی یہ پورا چاروں طرف سے ہم اسے دے دیں گے اور دینے کے بعد ہم اسے مٹی سے ڈھک دیں گے دوستو یہ دونوں میں نے دو الگ الگ بھرائٹی کا جیسمن کا پودا ہے اس لئے آپ اس کے پھولوں کو دیکھ کر ہی سمجھ سکتے دیکھئے اس کا پھول گول طرح کیا ہے اور اس کا تھوڑا لمبے آکار کا اس میں جو گند ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے تو دوستو ہم نے دے دیا ہے اس میں مکس پیٹی لیزر اور اب ہم اس کے کنارے میں سبھی مٹی کو پھر سے ہم دے دیتے ہیں اس میں بھی ہم دے دیں گے اور اس میں اب ہم پانی ڈال لیں گے دوستو آپ گرمی میں جب بھی جیسمن کا پودا لگا رہا ہے یا پھر آپ نے لگا چکے ہیں تو اسے تھوڑے سیڑے ریلیا میں رکھئے گا پورا نہیں اس میں سبھا کے لگ بک تین چار گھنٹے کا دھوپ ملنا چاہیے جس سے یہ بہت اچھا فلاورنگ کرے آپ اگر اسے پورا سیدھے ڈائریک سن لیک میں رکھیں گے تو جہاں پر 35 ڈگری کے اوپر یہ تیمپرنیچر جاتا ہے وہاں پر ان کی پتیا جھولچنے لگتا ہے ہمارے یہاں پر 35 ڈگری کے اوپر تیمپرنیچر چڑھا جاتا ہے تو اسی لئے انہیں دھوپ میں ہم نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کے پتیا جھولچ جائے گا اسی لئے ہم اسے سیڑے ریلیا میں رکھ دیتے ایسی جگہ پر جہاں پر صرف صبح کے تین چار گھنٹے کا دھوپی اس کو ملے گا تو دوستو آپ بھی اسی طرح سے اپنے موگڑے کے پودوں کو فیٹلائز کیجئے اور ان سے اس سے بھی کئی گنا زیادہ پھول دیجئے تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اہی تک ملیں گے ہم اگلے ویڈیو میں تب تک دیکھتے رہیے گارے نوال ایس جی کے واقعے ویڈیوز کو چلتا ہوں دوستو موسیقا